کل مجھ سے کسی نے پوچھا جب کوئی ہمیں بہت محبت کرنے والا چھوڑ جائے تو سبر کیسے آتا ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو اپنا ہوتا ہے وہ کبھی چھوڑ کر نہیں جاتا اور جو چھوڑ جائے وہ اپنا نہیں ہوتا انڈرسٹورٹی بات ہے دوسری بات یہ ہے کہ دو لوگ الگ کیوں ہوتے ہیں تو ایک بات یاد رکھنا اللہ کبھی بھی دو مخلص لوگوں کو جدا نہیں کرتا جدا تب کرتا ہے جب دونوں میں سے ایک منافق ہوتا ہے اللہ کبھی بھی مخلص کو منافق کے ساتھ نہیں جوٹتا اور میں بتاؤں رشتوں میں منافق کون ہوتا ہے؟ وہ جس کی ترجیحات بدل جائیں جس کی زندگی میں کسی کی محبت کو پرکھنے کا میار بار بار بدلتا ہے اور صرف خود حرزی رہ جائے تو آپ جب یہ بات سمجھ جائیں گے کہ وہ شخص ناقدرہ تھا وہ شخص آپ کے لیے ایک امتحان تھا ایک تیاری تھا تاکہ آپ پہلے سے مضبوط انسان بن سکیں اور ایک قدردان اور مخلص انسان کے لیے پہلے سے زیادہ مخلص بن سکیں رہی بات صبر آنے گی تو صبر کرنا اور صبر آنا دو الگ الگ چیزیں ہیں صبر وقت کے ساتھ ساتھ آ تو سب کوئی جاتا ہے پر کرتا کوئی کوئی ہے اور جو صبر کرتے ہیں نا وہی پھر اللہ کے محبوب بن جاتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ ہمیں صابرین بشک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے یہ اب آپ کو فیصلہ کرنا ہے کہ صبر کر کے اللہ کا ساتھ پانا ہے یا اس ناقدرے کی یاد میں آپ نے زنگی کو عذاب بنانا ہے یا روح بنانا ہے موسیقا